اسی لئے یہ پور کمانڈر پشاور کے گھار گئے ہیں کہ ہمیں اوپر سے مافی دلا دو آسے منیر دباؤں میں بھی نہیں آئے گا اور ان سے صلاح بھی نہیں کرے گا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اب تو ثابت ہو گیا کہ مہنگائی چھپیس سے اگلے ایک سال میں بارہ پرسنٹ پہ آجے گی تریکن صاحب کو اگر مولانا نہ ملے اور مولانا کو تریکن صاحب نہ ملے تو حکومت کے لئے ستے خیرہ ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مضامن سہر وردی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی میز بان اکراریات وہ ہمارے ساتھ موجود ہے مضامن صاحب اسلام علیکم سر کیا حال آپ کا بلکل ٹھیک والیکم السلام سر آخر کار قبر سامنے آہی گئی کہ مشہد اطلاع سیبر پاک سیفہ بریسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ کور کمانڈر ہیٹ کارٹر پشاور میں افطاری کا ہمارے لئے اعتمام کیا گیا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے اندر کی بات کیا ہے دیکھیں اگر انہوں نے افطاری کا اعتمام کیا تھا اور یہ سب افطاری پر چلے گئے تھے تو یہ جواب دیں گے کل کیا نواز شریف کی افطاری پر چلے جائیں گے آسف زرداری کی افطاری پر چلے جائیں گے یہ کیا اپنے تمام سیاسی مخالفین سے تو یہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے فوج بلائے تو دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پیش ہو جاتے ہیں مطلب یہ بتائیں نہ کہ ان کے سیاسی مخالفین اگر ان کو افطاری پر بلائیں یا ان سے مذاکرات کرنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں گے یہ تو کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے فوج کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں ہم یہی پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ آج بھی مذاکرات کے لئے فوج کے ساتھ دوستی کے لئے پیتاب ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پنڈین کو دوبارہ گود لے لے اسی لئے یہ کور کمانڈر پشاور کے گھر گئے ہیں کہ ہمیں اوپر سے معافی دلا دو ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں ورنہ یہ تو کسی کی موت پر تازیت کرنے نہیں چاہتے کیا یہ نواز شریف کی جب بیوی فوت ہوئی تو اس کی تازیت کے لئے گئے تھے نہیں گئے نہ یہ کسی کی خوشی میں جاتے ہیں نہ کسی کی غمی میں جاتے ہیں ایسا نے اقبال کو گولی لگی یہ اس کی یادت کرنے نہیں گئے تھے یہ کسی کی نہ یادت کرتے نہ تازیت کرتے نہ خوشی نہ غمی کور کمانڈر بلائے نا تو پٹھے ہو کر چلے جاتے ہیں پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر جو انہوں نے باجماعت حاضری دیئے افتاری پہ وہ کیا مفاہمت ہے ہم تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر آئیک طرف آپ کا بیانی ہے کہ آسم منیر عمران خان کو مروانے کی سازش کر رہا ہے ایک طرف آپ کا بیانی ہے کہ ندیم انجم جو ہے اور فیصل نصیر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف افیار درج کرانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپ کور کمانڈر پشاور کے گھر میں ایسے دس بدستہ سب حاضر وضو کر کے بیٹھے ہوئے تھے وجہ کیا تھی یہ اتنی کور کمانڈر پشاور کی آپ کو آشیرباد کی ضرورت کیوں پڑ گئی یہ جو پالیسی کا تضاد ہے دیکھیں یہاں تو وہ کہتے ہیں ہم گئے ہی نہیں آسم منیر کے گھر جانے کے لئے بھی بیتاب ہوں گے لیکن اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو فوج سے لڑائی کا بیانیہ ہے وہ ایک جلی بیانیہ ہے اندر سے وہ فوج سے صلاح کرنا چاہتے ہیں اندر سے ان کی کوشش ہے کسی طرح ہماری فوج سے بات ہو جائے ہماری دوبارہ فوج سے بات ہو جائے فوج ہمیں دوبارہ گود لے لیں اب جب تک وہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ایک طرف سے دباؤں ڈالنے کے لئے گالیاں بھی نکالتے ہیں اور دوسری طرف اگر بلائے جائے تو تم دبا کر بھاگ کر وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں ہاتھ ری دینے کے لئے تو بریشتر شاہر شاہر نے کہا ہے پیٹی آئی نے کہا تھا کہ بچھرا بی بی کو زہر دے رہے ہیں اور اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی اور اب دوسری جانبی وہاں پر دفتاری پر چلے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں تضاد ہے یا یہ دکھاوا کرتے ہیں نہیں میرا خال میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں لاکر صلاح کر لیں لیکن ان کو آسے منیر کا اندازہ نہیں ہے آسے منیر دباؤں میں بھی نہیں آئے گا اور ان سے صلاح بھی نہیں کرے گا یہ کور کمانڈر پشاور کے گھر جتنی مردی حاضریاں دے لیں ان کی جی ایس کیو سے صلاح ممکن نہیں ہے گنڈا پور صاحب کو علم ہے کہ ان کا ایک جدار عارضی ہے ان کی چھٹی ہو جانی ہے اور جو سینٹ کے انتخابات انہوں نے نہیں کروائے اس پر بھی انہوں نے آئین اور قانون کی ذات میں آ جانا ہے وہ تو این ارو مانگتے پھر رہے ہیں فوج سے کہ ہمیں کسی طرح معافی مل جائے تو معافی اس طرح ملنی نہیں ہے اس طرح یاری معافی نہیں ملے گی آپ ان کو صلاح کرنے کے لیے ہر جتن کرنے پڑیں گے لیکن پھر بھی نہیں اپائے گا سر آگے بڑھیں گے اور خطوط کے معاملے پر ایک بار پھر سیڈسکش کریں گے جیسا کہ اب پتہ نہیں یہ خطوکت آبت کا سلسلہ کب تک شروع رہے گا لاہور ہائی پورٹ نے جد صاحبان کے نام پر آنے والے خطوط سے مطالق نئے ایس اوپیز جاری کر دی ہیں مرتب کر دی ہیں تمام کوریر کمپنیز اور پوسٹ مین کے لیے ہر قسم کی خطوط سیکیورٹی روم میں پہلے جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے مزید اس پر آپ کیا فیکتے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے یہ ایک فالچ فلیگ آپریشن ہے دیکھیں اب تک کی جو تحقیق ہے اس میں جو بات سامنے آئی ہے انس میں مایا تھی یہ جو کپڑوں کو سٹارچ نہیں لگتی وہ تھی اور اس کے ساتھ جو تھا وہ غطورہ تھا یہ بھی یہ جو دونوں پاودر ہیں یہ عام پنساری کی دکان پر مل جاتے ہیں یہ کوئی ایسا زہر یہ زہر ہے اگر آپ کھا لیں ان کو ہاتھ لگائیں تو یہ کوئی زہر نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی انتھراکس نہیں ہے کہ کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کے اندر زہر پھیل گیا انفیکشن ہو گیا ہاتھ لگانے سے یہ وہ کوئی کھا لے بڑی تعداد میں تو مجھے نہیں لگتا پاودر دیکھے کوئی جائش صاحب جو ہے فوراں موہ میں ڈال لیتے پاودر ان کی ٹیبل پہ پاودر اگر گرتا کسی لفافے میں سے تو وہ فوراں چپچا پکڑتے اور پاودر موہ میں ڈال لیتے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا تو اگر یہ پاودر کھائے بغیر زہر نہیں پھیلتا اور اگر اس کو کھانا بھی تین چار چمچ آپ نے بھر کے کھائے ہو تو ہی زہر آپ کے جسم میں جائے گا تو یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا میرے خال میں جو سیاسی خات ججوں نے لکھے ہیں اس کا اثر نہ کم ہو جائے پھر پشاور آئی کوڈ کے جائے سے خات لکھایا گیا اور اب یہ جو فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ خاتوں کا یہ پاودر والے خاتوں کا جاری ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ بیانیاں بنانے میں کامیابی رہے کہ عدلیہ دباؤں میں ہیں عدلیہ پر بڑا پریشر ہے وہ دیکھیں جی پاودر والے خات تو جاری ہیں بھائی ان خاتوں میں مایا نکل رہی ہے سٹارچ نکل رہی ہے سٹارچ کو ہاتھ لگانے سے یہ ہمارے گھر کی خواتین روز مایا سے کپڑوں کو لگاتی ہیں ان کو تو زہر نہیں پھیل جاتا کھانے سے پھیلتا ہے نہ وہ کھاتی ہیں نہ جائے صاحب نے کھانا تھا میں نے پہلے دن کہا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اب تو ثابت ہو گیا ورنہ اگر آپ بتائیں آئی سائی نے کہا بجوانے ہو آپ کون خات بجواتا ہے سب کو بتا ہے کہ جائے صاحب خود خات نہیں کھولتے ہیں ان کا پی اے کھولتا ہے کون سا جائے جو اپنا خات خود کھولتا ہے واتس ایپ اور یہ ایمیل کا زمانہ ہے خطوں کا زمانہ ہے ہی نہیں ہے بہرحال یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اب اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے جو تحقیق سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ کسی کے فنگر کے نشان نہیں مل سکتے جس نے پوسٹ کیا اس نے اپنے نشان مٹا دیئے پھر اگلے جس نے پوسٹ بک سے نکالا پھر کوئی کہیں لے گیا کوئی کہیں لے گیا پندرہ ہاتھوں پہنچے جائے صاحب تک تو نہ اس میں فنگر پرنٹس مل سکتے ہیں نہ ڈی اینے سے کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا پلانڈ آپریشن ہے جس سے کوئی پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور ایک خبر بھی بن گی ہے جائے صاحب پہ بڑا تباہ ہو آجی انہیں پاوڈر والے خات مل رہے ہیں اب تو مزاک ہی بن گیا اب تو اس جائج کا نام بڑا اہم ہے جس کو نہیں ملا کیونکہ پہنچ تو سب کو رہے ہیں سر آج بھی ایک جج ساہبان کو خط ملا ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے یہ فالس جو آپریشن ہے یہ ختم ہوتا کب نظر آئے گا میرے خیال میں یہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی شکل ہے اور ججوں کو کبلوچستان میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے پھر سندھ میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور آج صحیح تھا یہ خبر ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی اور پھر سب کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایک مزاق ہی ہے جو جلد کھلا کے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر ہے کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے جی یو آئی پے کا لاہور میں جلسہ سرپرائز دینے کا اعلان اس پر کیا کہیں گیا ٹیکن جی یو آئی اکیلے لاہور میں جلسہ کرے گی تو کوئی سرپرائز نہیں ہے مولانا لاہور میں کانسلر نہیں جیت سکتے تو انہوں نے لاہور کے جلسے میں سرپرائز کے دینے ہے آج تک جب بھی مولانا فضل و ریمان نے لاہور میں جلسہ کیا ہے تو وہ کے پی سے لوگ لے کر آئے ہیں بلوچستان سے لوگ لے کر آئے ہیں ہم نے بسیں اور ویگنیں آتی دیکھی ہیں ان سے ہی انہوں نے جلسہ گاہ بھری ہے لاہور کے اپنے لوگ ان کے پاس اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ لاہور میں کو بہت بڑا جلسہ کر کے سرپرائز دے سکیں مولانا کے پاس مزامتی طاقت ضرور موجود ہے لیکن مولانا کے پاس لاہور میں کوئی ایسی عوامی طاقت موجود نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ان کا لاہور کا جلسہ کو بہت سرپرائز ہوگا ہاں اگر مولانا اور تحریک انصاف میں تحاد ہو جائے اور وہ کوئی مل کر آگے چلنے کا فیصلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں تحریک میں کوئی دم پڑ سکتا ہے لیکن تحریک انصاف نے مولانا کو صدارتی امیدوار تو نہیں بنایا تھا تو آج مولانا ان کی لڑائی کیوں لڑیں اگر وہ محمود اور چکزی کی جگہ مولانا فضل الرمان کو صدارتی امیدوار بنا دیتے تو یقین ہے آج مولانا تحریک انصاف کا جہنڈا اٹھاتے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اگر مولانا نہ ملے اور مولانا کو تحریک انصاف نہ ملے تو حکومت کے لئے ستے خیرہ ہیں اکیلے مولانا جتنے مرضی جلسے کر لیں پشین کر لیں کے پی کر لیں لاہور کر لیں کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے میرے خال میں راوی چین ہی لکھ رہا ہے اس میں کوئی حکومت کے لئے زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے اور کوئی سرپرائز بھی نہیں ہے تو ان کے جانب سے مدید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم لاہور چاہ کر پیسلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنے تو کون سے پیسلے کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں اسلام آباد ہی جا سکتے ہیں نا ملہب ایک ہی فیصلہ ہے نا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو مولانا پہلے بھی اسلام آباد جا کے اچ نائن بیٹھ گئے تھے اس پار اگر وہ بیٹھ گئے تو انہیں اٹھانا بھی کسی نے نہیں ہے وہ جنرل فیض ہی تھے جو اٹھانے پہنچ گئے تھے عمران خان نے کہا تھا موجودہ حکومت کے بیٹھ گئے ہیں تو بہت اچھا ہے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں اور مجھے نہیں لگتا مولانا ایک ہاتھ سے آگے جائیں گے لہذا اسلام آباد جانا بھی کوئی اتنا کامیاب آپریشن نہیں ہوگا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اسلام آباد پر چڑھائی تب ہی کامیاب ہے جب پنڈی آپ کے ساتھ ہو بغیر پنڈی کی مدد کے آپ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کریں گے تو اب ناکام ہوں گے عمران خان کے دونوں لانگ مارچ ناکام ہو گئے اب تو کوئی اٹک کا پل نہیں کروس کرنے دے گا یہ بات کیا ممکن ہے کہ مولانا اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کریں اور تحریک انصاف ساتھ شامل ہو جائے ایک ہو بھی جائے تو پنجاب میں بہت کوٹ پڑے گی پنجاب سے کسی کو مہاچ اسلام آباد کی طرف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی عوام میں تحریک کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے ابھی مولانا کو نیٹ پریکٹس ہی کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے سال دو سال انہیں نیٹ پریکٹس ہی کرنی پڑے گی پھر یہاں پر کامران مرتضی صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کا ابھی تک کوئی فیصلہ ہم نہیں کیا اگر ہمارے پاس ادبیز آئی تو تمام لوگ بیٹھیں گے پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا لیکن جو پشاور میں پانچ جماعتوں کے الائنس پر میٹنگ ہوئی تھی پہلا اجلاس ہوا تھا تو اس میں تو جی ایو آئی پی کا کنی پر بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا دیکھیں مولانا کیسے تحریک انصاف کے ساتھ جائے وہ ساری سیٹیں تو تحریک انصاف سے آ رہے ہیں تو تحریک انصاف کی گود میں بیٹھ جائیں گے تو پھر داندلی کیا ہوئی ان کو ہروا کر جتوایا تو تحریک انصاف کو گیا ان کا یہی موقف ہے کہ مجھے ہروایا گیا ہے اور اگر ان کو ہروایا گیا ہے تو پھر جتوایا کس کو گیا ہے جتوایا تحریک انصاف کو گیا ہے تو ان کو ہروا کر جن کو جتوایا گیا ہے وہ انہی کے ساتھ اطاعت کر کے داندلی کے خلاف کیا تحریک چلائیں گے اگر ان کو تحریک انصاف کی جیت قبول ہے تو پھر مولانا کے ساتھ کوئی داندلی نہیں ہوئی ہے پھر مولانا کی داندلی کے خلاب یعنیہ کیا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے مولانا اور تحریک انصاف دونوں ایک دوسرے کے لیے زیریز لئی اور کڑوی گولی ہیں جو بھی کھائے گا مر جائے گا سر ایک اور اہم خبر ہے جو شامل کریں گے ریکوڈک کے حوالے سے اور کل وزیراعظم شہباز شریف ہیں جو شرپ کے لیے بھی روانہ ہو جائیں گے اس پر کیا کہیں گے دی جی سعودی وزیر دفاع یہاں سے ہو کر گئے ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں سعودی انویسمنٹ آئے گی ویسے بھی یونائٹی نیشنز کا جو اکنومک سروے ہے اس میں بھی ہے کہ مہنگائی چھبیس سے اگلے ایک سال میں بارہ پرسنٹ پہ آ جائے گی تو پاکستان کے معاشی حالات تو بہتر ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے بھی مصبت اشارے ہیں سٹاک اکشنٹ سکسٹی ایٹھ تھاؤزن پہ ہے ڈالر کی قدر گر رہی ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ معاشی جو مہاد ہے اس پر ایک ڈیڑھ سال تو ضرور چاہیے لیکن اگر اس حکومت کو ڈیڑھ سال ارام سے مل جائے تو معاشی مدان جو ہے اس کا یہ بھران ہم ختم بھی کر لیں گے اور یہ مہنگائی بھی ختم ہو سکتی جی بلکل تو ناظرین یہ تھی آج کی اندر کی باتیں مضابل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ارساق قیمتی وقت ہمیں دیا ہمیں دیجئے اجازت احرکتے کے بعد